اللہ اللہ رب و تعالی سے دعا ہے اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کی تمام حاجت کو پورا کرے آمین آج والا جو وظیفہ ہے یہ دنیا کا سب سے بہترین اور لا جواب وظیفہ ہے اس کے بارے میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تیر خطا کر سکتے ہیں اپنے نشانے پر نہ پہنچیں لیکن یہ وظیفہ نہیں آج والا وظیفہ ہمارا جو ہے یہ علم غیب کے متعلق ہے علم غیب کس کو کہتے ہیں چھوپی ہوئی باتوں کو تو ایک دفعہ آپ میرے کہنے پہ یہ عمل ضرور کیجئے گا اور ساری زندگی آپ یاد کریں گے کہ یہ کیسا عمل ہے یہ آج والے وظیفے میں غیب کا علم جو بندہ اپنے لئے کرے گا اس کو اپنے بارے میں سب کچھ پتا چلتا رہے گا جیسے اگر کوئی بندہ کرتا ہے یہ والا عمل اگر وہ ملازمت کرتا ہو یا اپنا کام بھی کرتا ہو اس کو اس وظیفے سے پتا چلتا رہے گا کہ اس کے بارے میں اس کے کلیک یا اس کے افسران یا اس کے ورکر اس کے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں اور اگر کوئی لڑکی کرتی ہے تو اس کو بھی اپنے سبھی گھر والوں کے رشتہ داروں کے بارے میں پتا چلتا رہے گا کہ کوئی اس کے بارے میں کیا بات کرتا ہے یا کیا اس کے بارے میں وہ تھنکنگ رکھتا ہے اس وظیفے کے کرنے والے کے بارے میں جاہے اس پوری دنیا میں کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی بات کرے گا تو انشاءاللہ اس کا علم آپ کو ضرور ہوگا اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ علم غیب نہیں ہے تو یہ آج والا وظیفہ کر لیں یہ بھی اللہ کے مبارک ناموں سے ہی ہے اور جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے تو یہ تھوڑی سے آپ کو محنت کرنی ہوگی آپ کسی کی بھی بات جو بھی کوئی کہے گا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو سن سکتے ہیں کسی کے دل میں آپ کی کیا اہمیت ہے کیونکہ جو اس کے دل میں ہوگا وہ اس کے زبان پہ ہوگا تو آج کا یہ وظیفہ آپ مکمل سنیے اور جس طرح میں بیان کرتوں آپ نے اسی طرح عمل کرنا ہے پھر اللہ کے نام کی طاقت دیکھئے گا آپ یہ آپ کی جو باطنی آنکھ ہوتی ہے یہ اس کو کھولنے والا علم ہے یہ علم جو میں بیان کروں گا یہ ہر انسان کو اس کی زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہی مل سکتا ہے اس طریقے سے یہ بہت بیزرد اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اور یہ ہر مرد اور عورت جو ہے وہ آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے اس کا فائدہ آپ چند دنوں کے بعد ہی دیکھنا شروع ہو جائیں گے سننا شروع ہو جائیں گے علم جو ہے بہت بڑی طاقت ہے اللہ کے قرآن میں اللہ کے نام میں بہت طاقت ہے بہت طاقت ہے علم کتنی بڑی طاقت ہے اس کا واقعہ بھی میں یہاں پہ بیان کرتا ہوں آج سے قریباً ایک ہزار سال قبل مسیح میں رون ماہ ہونے والا واقعہ میں یہاں پہ بیان کرتا ہوں آپ کے ساتھ وہ واقعہ بہت سارے لوگوں نے سنا بھی ہوگا لیکن اس میں جو سمجھنے والی چیز ہے وہ میں آپ کو بیان کروں گا ہم اس وظیفے سے کیسے فائدہ حاصل کریں گے اور کیسے ہم جو چاہتے ہیں وہ دیکھیں گے اور سنیں گے بھی انشاءاللہ ملکہ بلکیس کے تققہ حوالے سے میں واقعہ یہاں پہ آپ کے ساتھ بیان کرتا ہوں جب حضرت سلمان علیہ السلام کی دعوت پر ملکہ بلکیس ان سے ملنے کے لیے آ رہی تھی یہ اس وقت کا واقعہ ہے اور حضرت سلمان علیہ السلام جو تھے یہ اس وقت کے واحد بادشاہ اور پیغمبر تھے جن کی حکومت جو تھی وہ ہر چیز پہ تھی ہوا پہ جنات پہ انسان پہ پرندوں پر بھی حضرت سلمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے اور انہوں نے اعلان کیا کہ کون ہے جو ملکہ بلکیس کا تخت لے کر آئے یہ دیکھئے کہ فاصلہ کتنا ہے ملک شام کہاں ہے ملک یمن کہاں پہ ہے تو آپ نے کیا اعلان کیا کہ کون ہے جو ملکہ بلکیس کا تخت لے کر آئے تو حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں بہت سارے جنات بھی تھے انہوں نے حامی بھری اور جب حضرت سلمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کب تک لائیں گے تو انہوں نے بہت زیادہ وقت مانگا لانے کے لئے کیونکہ ملکہ بلکیس کا تخت جو تھا وہ بہت بڑا اور بہت وزنی تھا انہی میں سے ایک جن فرید اس نے کہا میں لاتا ہوں یا حضرت تو آپ نے فرمایا کب تک لاؤ گے تو اس نے کہا جب تک آپ کی محفل برخواست ہوگی تب تک میں لے آؤں گا حضرت سلمان وہ فجر کے وقت شروع ہوتی دبہر کے وقت ختم ہوتی تھی تو کہا جب تک آپ کی محفل ختم نہیں ہو جاتی میں اسے پہلے ہی لے کر حاضر ہو جاؤں گا کہا نہیں مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے تو وہاں پہ ایک اللہ والا بولا وہ قوم تھا وہ بولا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا یہ قرآن کا سچا واقعہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں اور قرآن میں جو واقعہ ہے وہ یہ نہیں کہ سلمان اللہ علیہ السلام کے وزیر نے کہا یا مساہب نے کہا صرف قرآن میں یہ واقعہ ہے کہ اس کے ایک درباری نے کہا اس کے ایک امتی نے کہا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا سارا علم نہیں تھا تو وہاں سے ملکہ بلکیس کا تخت جو تھا وہ ایک مہینے کی مسافت پر تھا بہت وزنی تھا اور سات محلات میں رکھا ہوا تھا ست سے اندر والے محل میں اور پھر وہاں پہ بہت سارے منازم ہیں چونکی دار ہیں تو حضرت سلمان اللہ علیہ السلام کے امتی نے کہا میں پلک جھپکتے ہی وہ تخت یہاں پہ لے آتا ہوں اور وہ لے آیا پلک جھپکتے کو کتنا وقت لگتا ہے صرف ایک سیکل لگتا ہے اور وہ ایک دوسرے ملک سے تخت لے کر آ گیا جو شخص ملکہ بلکیس کا تخت لے کر آیا وہ کون تھا حضرت سلمان اللہ علیہ السلام کا ایک امتی اور ہم کون ہیں نبی دو جہان صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے امتی یاد رکھئے کہ ماضی کے انبیاء سے سب سے زیادہ افضل نبی کون ہے ہمارے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ علیہ و سلم اور یہ بات بھی یاد رکھئے کہ تمام امتوں سے افضل ہمارے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور ماضی کے اولیاء سے بھی افضل امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی ہے اور یہ بھی دیکھئے کہ جو حضرت سلمان علیہ السلام کا امتی تھا اس کے پاس اس دور کا علم تھا اور وہ کتابیں بھی ساری منسوخ ہو چکی ہیں ان میں تحریف ہو چکی ہیں لیکن قرآن سب سے افضل ہے اور حضرت سلمان علیہ السلام کے امتی کو ان کی کتاب کا کچھ علم تھا اور ہمارے تو ماشاءاللہ یہاں پہ حافظ قرآن بھی ہے جن کو سارا علم بھی ہے تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اللہ کے کلام سے اللہ کے نام سے ہم جو چاہے کر سکتے ہیں جو چاہے دیکھ سکتے ہیں یہ میرا یقین ہے اور یہ علم میں نے خود کیا ہے یہ آج سے کوئی پچیس سے تیس سال پہلے یہ علم مجھے ملا تھا چلے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں چلتے ہیں اپنے آج کے وظیفے اور عمل کی طرف یہ بہت آسان عمل ہے اس میں وقت اور جگہ کی کوئی قید نہیں ہے صرف اس میں ایک ہی شرط ہے کہ جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ نے کسی سے اس کا تذکرہ نہیں کرنا جیسے ہی آپ کسی کو بتائیں گے کہ میرے پاس یہ علم ہے یا میں نے یہ چیز دیکھی ہے آپ کی یہ باتیں سنی ہیں تو آپ کا علم آپ کا یہ عمل جو ہے وہ اسی وقت ختم ہو جائے گا پانچ وقت کی نماز لازمی پڑھیں اور جب آپ نے لیٹنے کے لیے بسر پہ جانا ہے رات کو ترزانہ رات کو آپ نے اس کو پڑھنا ہے چھوٹا سا آسان سا وظیفہ ہے اور ساری زندگی آپ یاد کریں گے کہ اس وظیفے کی طاقت اور برکت کتنی ہے تو آپ نے اول آخر ایک مرتبہ یا تین مرتبہ دودھ عبرہیمی نماز والا پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن وحیم ایک منٹ تک یہ چار چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ نے ایک منٹ پڑھنی ہے یا تین منٹ پڑھنی ہے یا پانچ منٹ تک آپ نے پڑھنی ہے ایک ایک چیز کو جیسے میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن وحیم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تو یہ آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے پہلے ایک منٹ آپ نے صرف سبحان اللہ کی تسبیح کرنی ہے اس میں تعداد نہیں آپ نے گننی صرف آپ نے کلاک کی طرف یا گڑی کی طرف دیکھ کر آپ نے پورا ایک منٹ صرف اسی کی آپ نے تسبیح کرنی ہے اس کے بعد دوسرے منٹ میں آپ نے الحمدللہ کی تسبیح کرنی ہے وہ جتنی مرتبہ بھی مرضی پڑھا جائے یہ دو منٹ ہو گئے تیسے منٹ میں آپ نے اللہ اکبر کی تسبیح کرنی ہے اور چوتھے منٹ میں آپ نے لا الہ الا اللہ کی تسبیح کرنی ہے اگر آپ ایک ایک منٹ سب کو پڑھیں گے تو آپ کے چار منٹ لگیں گے اور اگر آپ تین تین منٹ پڑھیں گے تو آپ کے بارہ منٹ لگیں گے اور اگر آپ پانچ پانچ منٹ اس کو پڑھیں گے تو آپ کے صرف بیس منٹ لگیں گے تو یہ آپ نے تب ہی پڑھنا ہے جب وہ بستر پہ سونے کی نیت سے لیٹ جائے اس کے بعد آپ نے سو جانا ہے تو جیسے ہی آپ سوئیں گے تو آپ کی باطنی آگ جو ہے وہ کھل جائے گی اور اس کا ریزلٹ کیسے ہے یہ کام کیسے کرتا ہے یہ بھی میں آپ کو یہاں پہ بیان کر دوں جیسے ہی کوئی بھی شخص آپ کے بارے میں بات کرے گا آپ کا نام لے گا جو اس کے دل میں ہوئے وہ کسی کے ساتھ بیان کرے گا تو ویسے ہی آپ اس کے پاس ہوں گے اور آپ اس کی ہر چیز دیکھ سکیں گے اور ہر بات آپ سن سکیں گے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کسی نے بتایا لیکن اس وظیفے اور عمل کی برکت سے آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کوئی آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے اور اس کے دل میں کیا ہے خواہ وہ آپ کا نام کسی جگہ پہ بھی لے خواہ کہیں بھی ہو وہ لیکن جیسے ہی وہ آپ کا نام لے گا تو آپ اس کے پاس پھلکل جا کر کھڑے ہو جائیں گے اور جو کچھ وہ کہے گا وہ آپ خود سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں کے بعد ہی آپ کو اس کا رضل جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گا یہ چند ہفتوں میں یہ چند مہینوں میں کام نہیں کرتا ہے یہ چند دنوں میں کرتا ہے اور دوسری بات میرے اللہ نے مجھے بہت علم دیا ہے شکر الحمدللہ لیکن میں نے ایسا کوئی بھی وظیفہ نہیں دیکھا جو چند سیکنڈ میں کام کرتا ہوں ہاں جب تک آپ کسی عمل کے عامل نہیں بن جاتے اگر آپ کسی وظیفہ کو مکمل کر لیتے تو پھر یہ پوسیبل ہے کہ آپ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے لیکن جیسا شروع میں ہوتا ہے کہ چند سیکنڈ میں یا ایک رات میں یا ایسے حاجت پوری تو یہ میں نے زندگی میں نہ دیکھا ہے اور نہ میں نے سنا ہے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں آپ اس وظیفہ کو کیجئے اور یاد کیجئے گا کبھی زندگی میں کہ آپ کو کوئی ایسا زبردست وظیفہ ملا ہے لیکن پھر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں یہ صرف ایک ہی شرط ہے اس کی اور یہی آپ نے دیان رکھنا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ یہ شیئر نہیں کرنا کسی کو آپ نے یہ بتانا نہیں کہ میرے پاس یہ علم ہے اور یہ میں نے آپ کو دیکھا ہے یا میں نے آپ کی یہ باتیں سنی ہے آپ میرے بارے میں یہ کہہ رہے تھے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں میں نے بہت تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ وظیفہ بیان کیا ہے جس طرح میں نے بیان کیا ہے آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے اسی طرح اس پر عمل کریں گے پھر بھی اگر کسی چیز کی سمجھ نہ لگے یا کوئی کمی رہ گئی ہو تو آپ نیچے کمیٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جیسے ہی مجھے وقت ملا انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا اور اس ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی اللہ کا نام پڑھے گا اس کا سواب آپ کو اور مجھے ہم سب کو ملے گا چلے ملے عزیز بھائی اور بہنوں ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ اپنا بہت بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ